دوستو اگر آپ وندے بھارت سے سفر کرنے والے ہیں یا نہیں بھی سفر کرنے والے ہیں تب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے دوستو اس کے انٹیریئر, ڈیکوریشن کلر, سپیٹ کے بارے میں تو بہت سنتے آئے ہیں لیکن ہم نے ویڈیو میں جانیں گے اس کے ٹکٹ بکنگ کے بارے میں کنسیشن کے بارے میں کینسلیشن کے بارے میں ریفنڈ کے بارے میں فورڈ بکنگ کے بارے میں تو ویڈیو میں لاش تک بنے رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بکنگ کی بات کریں تو کہاں سے بک کر سکتے ہیں تو دوستو ٹکٹ بکنگ کا وہی طریقہ ہے جو پارام پر ایک طریقہ پہلے اور ٹرینوں کے لیے یعنی کی فرسٹ وینڈو اور سیکنڈ آئی آر سی ٹی سی کی سائٹ سے بک کر سکتے ہیں آئی آر سی ٹی سی کی سائٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایپ ہے وہاں سے بھی ہم ٹکٹ بک کر سکتے ہیں لیکن دوستو ٹکٹ بکنگ کی ایک اچھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لاش تو ایک سو بیس دن پہلے کا بک کر سکتے ہیں لیکن لاش ٹرین چھوٹنے سے پانچ منٹ پہلے تک ٹکٹ بک کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے اور ڈینجرس بھی ہے ڈینجرس یہ ہے کہ اگر ہم پانچ منٹ ٹرین چھوٹنے کے پہلے پانچ منٹ پہلے بک کرنا چاہیں گے تو ٹرین کے اندر جانا بھی رہے گا اور جانے سے پہلے اس کے ڈور ہوتے ہیں آٹومیٹک وہ بند بھی ہو جاتے ہیں دوسری چیز اس کے اندر کلاس کی بات کی جاتی ہے کہ کتنے کلاس ہیں کون کون سے کلاس ہیں اس کے اندر تو اس میں صرف وندے بھارت میں دوستو دو کلاس ہوتے ہیں سی سی اور ای سی 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 یعنی کی چیئر کار اور ای سی مطلب ایکس کیوٹیو کلاس اب اس کا دوستو دونوں کے اندر جو فرق ہوتا ہے کرائے میں یہ تقریباً ڈبل لیتا ہے مان لیجیے کہ اس کا بارہ سو روپے ہے سی سی کا تو لگ بھگ چوبیس سو پچیس سو روپے ایکس کیوٹیو کلاس کا ہوتا ہے اگر اس کے کوٹا کی بات کی جائے جیسے کہ بہت ساری ٹرینوں کے اندر لیڈیز کوٹا ہوتا ہے ہینڈی کیپ کوٹا ہوتا ہے سینئر کوٹا ہوتا ہے چلڈرین کوٹا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ جنرل نکال سکتے ہیں یا پھر تتکال میں نکال سکتے ہیں دو ہی کوٹا ہے اس کے اندر کافی لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بچوں کا کیا ہے کتنے سال کے بچوں کا ٹکٹ لگے گا تو اس میں میں بتا دوں بچوں کا ٹکٹ 5 سال سے بڑے بچوں کا فل ٹکٹ لگے گا اور ان کو سیڈ بھی اللہٹ کی جائے گی اس کے اندر بچوں کے لیے بھی کوئی Avenue اور کوئی بھی اس کے اندر ریایت نہیں ہے ہاں ہے اگر 5 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے کوئی بھی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب ممبر آتا ہے کہ کھانا کس طرح سے بک کریں گے جو فوڈ اس کے اندر ملتا ہے تو اس کو کس طرح سے بک کرنا رہے گا تو دوستو جب ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ اپسن آتا ہے کہ ہم کو فوڈ اس کے اندر ویج لینا ہے کہ نون ویج لینا ہے لیکن ایک اپسن اور ہے اس کے اندر کہ آپ کو اسکپ کرنا ہے اگر آپ کھانا نہیں لینا چاہتے تو آپ اسکپ کر دیجئے اس کا جو تین سے ساڑھے تین سو روپے کھانے کا چارجز ہوتا ہے وہ مائنس ہو کے آپ کے ٹکٹ کے لیے پی کرنا پڑے گا آپ کو لیکن ایک چیز بہت اچھی یہ ہے کہ آپ جب ٹرین کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں پر جانے کے بعد جب دیکھیں گے اور لوگوں کو کھانا پروسہ جا رہا ہے اور دیکھیں بہت اچھا کھانا یہ تو ٹیشٹی لگ رہا ہے خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے من کرنے لگے تو اگر آپ پھر کھانا لینا چاہے تو آپ وہاں سے بھی بک کر سکتے ہیں اور کھانا مانگا سکتے ہیں لیکن ہاں اس کے لیے آپ کو جو چارجز یہاں لگنے والا تھا مان لی جی کہ یہ ساڑھے تین سو روپے تو پچاس روپے اور ایکشٹر لگے گا اور آپ کو کھانا وہاں سے دے دیا جائے گا ایکشٹرہ پچاس روپے صرف کھانے کے لیے لگے گا لیکن اگر آپ کافی یا چائے وارٹر اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں تو اس پہ پچاس روپے بھی ایکشٹرہ نہیں لگے گا کینسلیشن کی اگر بات کیا جائے دوستوں کہ اگر ہم ٹکٹ کینسل کرنا چاہے تو ٹکٹ کینسل کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارا کتنا چارجز کھٹے گا تو موسلی دوستوں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ادر ٹرینوں کے اندر 48 گھنٹے سے پہلے اگر ہم ٹکٹ کینسل کرواتے ہیں تو اس میں ایکسکیوٹیوٹیو کلاس جو ہے ہمارا 240 پلس GST ہمارا مائنس ہوگا اور پاکی ریفنڈ ہو جائے گا اسی طرح سے سی سی کا بھی ہے اگر 48 گھنٹے پہلے آپ اس کو کینسل کرتے ہیں تو آپ کا 180 پلس GST کٹ ہوگے باقی ریفنڈ ہوگا ہو جائے گا ہاں تتکال اس میں بھی ریفنڈیبل نہیں ہے تو جیسے کہ آپ موسلی جانتے ہیں اچھی لگی ہوگی اگر چینل پر نئے آئے ہیں دوستو تو ایک پیار بھرا ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کی ضرور کر دیں کیونکہ میں اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں دوستو تھانکس فور ووچنگ بائی بائی